بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کرناڑکا یو پی ایم پی کے بعد انتہا پسند ہندو کی مسلمانوں کے خلاف شدید ترین نفرت اس بار بھارتی دارالحکومت نیو دلی تک پہنچ چکی ہے حقیقی ٹی وی کی آج کی اپیسوڈ میں جانگیر پوری میں ہونے والے ہندو مسلم تنازع کی حقیقت پر مبنی حقیقی ریپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ امیجن کیجئے یہ انتہا پسند لوگ ایک جانب سامنے آ کر مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہی لوگ مسلمانوں سے مار کھا کر رونے لگتے ہیں تو پھر مٹی بر انتہا پسند لوگوں کی سرپرست جماعت بی جے پی مسلمانوں پر حملہ کرا دیتی ہیں مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور انہیں ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے آخر جانگیر پوری میں ایسا کیا ہوا کہ شیر بن کر آنے والوں کو مار مار کر گیدر بنا دیا گیا ہم آپ کو بغیر کسی تحصف کے جانگیر پوری کی اصل حقیقت بتانے جا رہے ہیں میں ہوسیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقی ٹی وی آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں ہوا کیا تھا دوستو بھارت ہندو رام اور ہنومان کے نام پر پورے ملک میں جلوس نکالتے ہیں دیکھئے پوری دنیا میں نہ صرف ہندو بلکہ مسلمان اور دیگر مذہب کے لوگ بھی اپنے اپنے مذہبی جلوس نکالتے رہتے ہیں لیکن اب بھارت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہندو اپنا کوئی مذہبی جلوس نکالتے ہیں تو ہندو میں موجود چند شرپسند اناثر نرندر مونی کے انتہا پسندانہ سوچ کسی گندی آتمہ کی طرح ان جلوسوں میں گھش جاتی ہے اور یہاں بھی بلکل ایسا ہی ہوا دوستو جانگیر پوری میں اس سے پہلے ہندو کی جانب سے دو دفعہ جلوس نکالا گیا لیکن یہاں پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اسی لیے اب جب ہندو تیسری مرتبہ یہاں جلوس نکال رہے تھے تو اس بار شاید وہی گندی آتمہ اس جلوس میں گھش چکی تھی جس نے اسے پہلے بھی ایم پی میں اپنا گن پھیلایا تھا اب اصل مسئلہ یہاں پیدا ہوا اس جلوس کا ایک حصہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے اور راستہ میں موجود مسلمانوں کی مسجد کی طرف چل پڑتا ہے ان لوگوں کے پاس تقریباً ہر قسم کا اصلحہ پسٹل اور تلوارے موجود تھیں آپ اندازہ لگائے یہ لوگ مسجد میں گھسنے کی کوشش کرتے رہے وہاں پر اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کر رہے تھے اب جس وقت یہ لوگ یہاں شور مچا رہے تھے اس وقت مسجد میں لوگ بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اب آپ ایمیجن کیجئے کہ یہاں کیا ہونا چاہیے تھا یقیناً وہی ہوا یہاں بھی مسلمانوں نے روزے کی حالت میں اپنا سب سے تیز ترین ہتھیار یعنی پتھر کو بہت زبر رست چلایا اور مسجد کی چھت سے ایون کے گھروں کی چھتوں سے ان دیشنگروں کو مار مار کر بھاگرے پر مجبور کیا ڈیلی پولیس کے مطابق جلوس کے شرکہ کے پاس اس روڈ کو استعمال کرنے کی پرمیشن بھی نہیں تھی اب آپ سوچئے کہ پھر بھی یہ لوگ بغیر اجازت کہیں بھی گس جاتے ہیں لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہوتی ہے اب یہاں شروع ہوتا ہے اصل کھیل بی جے پی کے ایک رہنوما سامنے آتے ہیں اور مسلمانوں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر تم لوگ ہمارے ہندوستان میں رہتے ہو یہیں کھاتے ہو اگر تم لوگ انہیں جے شریرام کا نعرہ نہیں لگانا تو پھر آپ نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیوں کیا جس وقت یہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے ایک صحافی نے انہیں خوب ظلیل کیا ان کے مطابق اگر کوئی بھارت میں جے شریرام کا نعرہ نہیں لگاتا تو کس قانون کے تحت وہ یہاں نہیں رہ سکتا لیکن بی جے پی رہنوما کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ وہاں سے باغ نکلا دوستو ایک اور ریپورٹ کے مطابق یہاں آپ کو جو شخص نظر آ رہا ہے اب آپ حال دیکھیں اتنی نفرت کہ ایک معذور مسلمان کو بھی نہیں شوڑا گیا آپ اندازہ لگائیے ان صاحب کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں لیکن انتہا پسند ہندو نے ان پر الزام لگایا ہے کہ ان صاحب نے پتھر مار مار کر ہماری اوقات ہمیں یاد دلاتی ہیں اس لئے بھارتی پولیس نے یہاں پر موجود ان کی ایک چھوٹی سی دکان پر بلڈوزر چلوا دیا دوستو اس سے پہلے بھی حقیقی ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ بی جی پی اس لئے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ لوگ کل ہم کو ہمارا ماضی یاد نہ دلا دیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حقیقت میں اب شاید وہ وقت آ چکا ہے کہ انہیں ان کا ماضی یاد دلائیں اس لئے آپ اس ریپورٹ کو پورا دیکھئے گا اور اندازہ لگائے گا کہ اب یہاں کیا ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ ریپورٹ اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹسکیشن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ یہ بھگوہ بھگوہ سازیش ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اور یاد رکھیں وہ بھگوہ یا حکومتیں یا سازشکار بھی غور سے سننے مسلمان اب جاگنے لگائے جاگ گیا ہے مسلم سیوہ سنگٹن نے یہ چنگاری پھونکی ہے تو یاد رکھنا یہ کیس طرح سے شولہ بن کے سامنے آئے گی کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لئے تیار کریں گے موملنگ اور جو یہ اتیچار اور یہ جو روزانہ کی جو ہے موتے اور لوگوں کو جو ہے تنگ کرنا اور پریشان کرنا اس کے خلاف مسلمانوں کے پاس بھی نوجوان بچے ہیں مسلمانوں کے پاس بھی جو ہے طاقتیں ہیں مسلمانوں کے پاس بھی ہتھیار ہیں مسلمان بھی استعمال کر سکتا ہے مساق مگر مسلمان امن پسند ہے مسلمان اس ملک کی تعمیر چاہتا ہے مسلمان اس ملک کو ترقی چاہتا ہے مسلمان ہندو مسلمانوں کے بھائچارے کو قائم کرنا چاہتا ہے اگر ہم بھی اسی کی طرح آ جائے تو اس ملک میں ان کا جینا مشکل کر دیں گے